السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سحیل ممبئی انہوں نے کامنٹ کے ذریعے سوال کیا تھا کہ حضرت رات کے اندر ناخون کاٹنا کیسا ہے کیا رات کے اندر ناخون نہیں کاٹ سکتے ہیں ہم جب گھر میں کبھی ناخون کاٹتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ رات میں جو ہے وہ ناخون نہیں کاٹنا چاہیے اس سے جو ہے وہ تنگ دستی آتی ہے غریبی آتی ہے تو شریعت میں اس کیا کیا حکم ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر رات میں ناخون کاٹے انسان تو اس کے گھر میں غریبی آتی ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اگر پسند آئے تو اسے اپنے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں رات میں ناخون کاٹنا کیسا ہے دیکھیں رات ہو یا دن ہو ناخون کاٹنا بلا شبہ جائز ہے چاہے وہ رات ہو یا دن ہو انسان رات میں بھی ناخون کاٹ سکتا ہے اور دن میں بھی ناخون کاٹ سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ رات میں اگر کوئی ناخون کاٹتا ہے تو پھر جو ہے وہ غریبی آتی ہے تو وہ اس کے بارے میں دلیل پیش کریں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر رات کے اندر جو ہے وہ ناخون اگر کاٹا گیا تو اس سے تنگ دستی اور غریبی آتی ہے یہ جی حالت ہے سراسر اور گاؤں کے اندر یہ چیز کسرت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ رات کے اندر جو ہے وہ ناخون نہیں کٹنے دیتے ہیں کہ رات میں اگر ناخون کٹا گئے تو اس سے غریبی آتی ہے اس کی کوئی بات کسی بھی کتاب سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہے حضرت سیدنا امام ابو یوسف کی طرف ایک حکائت جو ہے وہ منصوب ہے کہ خلیفہ حارون رشید نے ایک دن امام ابو یوسف سے پوچھا کہ رات کے اندر ناخون کٹ سکتے ہیں کی نہیں کٹ سکتے ہیں تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بلا شبہ جو ہے وہ رات کے اندر ناخون کٹ سکتے ہیں تو خلیفہ حارون رشید نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ رات کے اندر ناخون کٹ سکتے ہیں تو امام ابو یوسف نے جواب دیا کہ حضور کے حدیث الخیر اللہ تو اخر یعنی بھلائی کے کام کے اندر جو ہے وہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے دیری نہیں کرنی چاہیے تو ناخون کاٹنا جو ہے ایک بھلائی کا کام ہے تو اس میں جو ہے وہ کبھی بھی اسے کاٹ سکتے ہیں اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے تو اگر ناخون انسان کے بڑے ہوں چاہے رات ہو چاہے دن ہو انسان ناخون کاٹ سکتا ہے دن رات دونوں وقتوں میں انسان کو اختیار ہے وہ اپنی ناخون کاٹ سکتا ہے اور یہ کہنا کہ رات میں ناخون کاٹسے سے تنگ دستی یا غریبی آتی ہے یہ سراسر جہارت ہے کسی بھی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اگر رات میں ناخون کاٹا گیا تو پھر جو ہے وہ گھر کے اندر غریبی آتی ہے تو رات کے اندر بلا شبہ آپ ناخون کاٹ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کسی بھی حدیث سے یا کسی بھی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے وہ رات کے اندر ناخون نہیں کاٹ سکتے ہیں تو آپ رات میں اگر ناخون کاٹتے ہیں تو بلا شبہ جو ہے وہ جائز ہے آپ کاٹ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پر ایک مسئلہ میں اور بتا دینا چاہیتا ہوں کہ اگر کسی کتاب میں بلفرض یہ لکھا بھی ہو کسی کتاب کے اندر کے رات کے اندر راخون نہیں کٹنا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ پچھلے زمانے کا یہ مسئلہ ہو اس دور کے اندر جس دور کے اندر روشنی کی قلت رہی ہو یعنی چراغ ہوئے غیرہ کسی کسی کے گھر کے اندر جو ہیں وہ جلتے رہے ہوں اور اس وقت جو ہے اتنی لائٹوں کا سسٹم تھا نہیں الیٹرک سسٹم تھا نہیں تو ہو سکتا ہے اس دور کے اندر منع کیا گیا ہو اس لیے کہ اگر رات میں روشنی اجالہ نہ رہا تو ناخون کٹنے میں کہیں انگلی کٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو اس لیے جو ہے وہ منع کیا گیا ہو لیکن اب اتنی روشنی آ گئی ہے اگر اس دور کے اندر کٹا جائے تو کوئی حرج نہیں مثال کے طور پر جسے پچھلے وقت میں جب لائٹوں کا سسٹم نہیں تھا تو رات کے اندر قربانی کو مکروہ کہا گیا کہ رات کے اندر قربانی نہ کرے اس لیے کہ اجالے کا سسٹم نہیں رہتا ہے روشنی نہیں رہتی ہے تو زبا کرنے میں جن تین نصوں کے کٹنے کا حکم ہے وہ کٹی ہیں کی نہیں کٹی ہیں یہ نہیں دیکھے گا اس لیے روشنی کی قلت کی وجہ سے رات میں قربانی کو مکروہ کہا گیا لیکن آج کے دور میں جب روشنی زیادہ ہو چکی ہے الیکٹرک کا سسٹم ہو چکا ہے اس دور کے اندر اگر کوئی رات میں بھی قربانی کرے تو مکروہ بھی نہیں ہے بلکہ جائز اور درست ہے کہ آج کے دور کے حساب سے انسان رات کے اندر بھی قربانی کر سکتا ہے تو اگر کسی کتاب کے اندر یہ مسئلہ ہو کہ رات میں ناخون نہیں کٹنا چاہیے تو یہ اس وقت کے اس دور کا مسئلہ ہوگا جس دور میں روشنی کی قلت تھی لیکن آج کے دور میں الحمدللہ روشنی کی کوئی قلت نہیں ہے تو آج کے دور میں دن اور رات جب چاہے انسان کو اختیار ہے وہ اپنی ناخون کٹ سکتا ہے مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی ہے تو کمنٹ کے ذریعے آپ سوال کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ